وہ ایک حکیم کے پاس لوگ آتے تھے ایک صاحب آئے کہ میرے پھنسی نکل گئی ہے حکیم صاحب نے دوہ دے دی حکیم بیچارے کو پھنسیوں کا علاج آتا نہیں تھا دوہ دے دی تو وہ اس چخص دوہ لے کر گیا احتیاطا پوچھ لیا کہ اس سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی اس نے کہا نہیں کہا پھر دوہ کسی اس کی دیئے اس نے کہا یہ پھوڑا بن جائے گی کہا پھر کیا ہوگا کہ پھوڑے کا میرے پاس علاج ہے پھوڑے کا مجھے علاج آتا ہے پھنسیوں کا علاج نہیں ہے تو جو روحانی والوں کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس آپ کی پریشانیوں کا علاج نہیں ہے البتہ یہ کچھ ایسی پریشانیوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں جن کا ان کے پاس علاج ہوتا ہے سمجھ رہے ہو تو آپ پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں آپ گئے مسئلہ پیچیدہ تھا اور پیچیدہ ہو گیا اس نے کچھ کیا تو وہ جو الگ سے بیماری آئی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک پھر وہ ایک چین میں ساری زندگی کے لیے بھز گئے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص میں بہت سارے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں پورا انسان بڑا مشکل سے کوئی بنتا ہے جسمانی لحاظ سے انسان بننا آسان لیکن حقیقی معنوں میں انسان بننا مشکل فیزیکلی تو ہم سب انسان ہیں فیزیکلی ہم سب کیا ہیں انسان ہیں دانت ہیں ہاتھ ہیں پیٹھ ہیں آنکھیں ہیں تو یہ گدے کی بھی یہی سارے پارٹس ہوتے ہیں کیا خیال ہے بھئی اس لحاظ سے ہم میں اور گدے میں فرق نہیں ہم میں اور گوڑے میں بلی میں فرق نہیں ہیں تب ہی میں فیزیکلی جو انسان کی جو بیماریاں آتی ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ جانوروں کی مثال دیتا ہوں تو لوگ مجھ پر تنس کرتے ہیں کہ ہمیں کس سے ملا رہا ہے جانوروں سے ارے تو میڈیکل سائنس کی زبان میں تو انسان جانور ہی ہے بھائی ذرا محذب جانور لیکن ہے تو جانور حیوان ہے وہ میں کہتا ہوں نا یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے تو بھینس کے کیوں نہیں ہو رہے بلی کے کیوں نہیں ہو رہے کتے کے کیوں نہیں ہو رہے لوگ کہتے ہیں دیکھو خواتین کو کس سے تشویح دے رہا ہے ہے بھائی تو بھائی تشویح نہیں دے رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں نیچرل پروسیز ہے یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی اور جانور ویٹامین کی گولیاں کھاتے ہیں جب ان کو پرگننسی ہوتی ہے یہی نیچرل خوراک جو ان کی روز مر رہا ہے پرگننسی کے بعد بھی بولتے کیوں نہیں بھائی یہی رہتی ہے تو یہ انسان پہ کیوں کمبختی آئی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ انسان پہ آئی بھی نہیں ہے یہ لائی گئی ہے دمائیں فروغ کروانے کے لیے فارم ایسی کا کاروبار بولتے کیوں نہیں چلانے کے لیے سمجھ رہے ہو اتنے بے وقوف نہیں ہے جتنے ہمیں لوگ سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں فیلڈ اڑا رہا ہے میں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں نہیں میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروبار میں ٹانگ آڑا رہا ہوں